بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ایل ہلتھ میں خوش آمدی آپ امیجن کر لیں کہ کبھی کبھی کسی کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ آپ کا کیریئر تباہ کر دیتی ہے یہ جتنے بڑے اہلِ نظر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بد دعا نہیں دی ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے نجم سیٹی نے جو رمیز راجہ کے لیے بیج بھویا تھا آج اس کے آگے آ رہا ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ رمیز راجہ کی بد دعا جو بظاہر انہوں نے نہ دی ہو لیکن دل سے اٹھنے والی آج ہوتی ہے اس نے آج نجم سیٹی کو فارغ کر دی ہے اصل میں یہ پورے کا پورا جو ایک گیم پلان تھا وہ تھا بابا رازم کو گفتانی سے ہٹانے دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا بابا رازم کا معاملہ نجم سیٹی کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے نجم سیٹی اور اس کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے آ کر سب سے پہلے بابا رازم کو ہٹانا تھا بابا رازم کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی بابا رازم نے آ کر پرفارمنس دی اس نے میچس جتوائے ٹیم کو وہ نمبر بل لے کر آیا اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آئی باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے جو گھٹیا ترین جنرلسٹ ہیں جو گھٹر جنرلزم کرتے ہیں ان سے بابا رازم کے خلاف بڑے سوالات کیے کہ کبھی سرفراز کو بنا دو کبھی کوئی بنا دو اصل میں بابا رازم کے خلاف ایک بڑی لابی گام کرتی ہے جو سفارشی رہے ہیں بابا رازم نے ان سے کوئی فارغ کیا ایونکہ سرفراز جیسے کھلاڑی کی ٹیم میں جگہ بنتی نہیں ہے یہ ریٹارمنٹ کا ٹائم ہے فضوان کے ہوتے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ ویسے بھی اس کی کوئی پرفارمنس رہی ہیں ساری زندگی اس نے کوئی بیٹ سے پرفارمنس دی نہیں ہے تو ٹائم بھی ان کا پورا ہو جاتا ہے لیکن جو لابی گام کرتی ہے جو بابا رازم کے خلاف ہے اصل میں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اب رمیز راجہ نے آپ جانتے ہیں فارور پرائم منسٹر پاکستان ان کے کہنے پر بابا رازم کو کپتان بنایا یہ بات ان سے حضم نہیں ہو پاری تھی اب بابا رازم کا جان تک معاملہ ہے اس کی پرفارمنس بڑی بہتر رہی ہے اب یہ سارے اصل میں پلان کر رہے تھے انہوں نے بابا رازم کو آ کر بتانا شروع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا وہ بچارہ اصل میں چپ کر کے بیٹھا رہا اتنی اس کے خلاف سادشیں ہوئیں اتنی سادشیں ہوئیں اور سٹل ابھی تک سادشیں ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر لڑائی اب آگئی نجم سیٹی اور زکا شرف کی دیکھیں اللہ پاک کیسے پلان کرتا ہے اصل میں نجم سیٹی نے آسل زرداری کو کال کی اور کہا کہ آپ ملنے کے لئے ٹائم دیروں نے انکار کیا انہوں نے کہا جی میں بننا چاہتا ہوں زکا شرف انہوں نے کہا نیجے ہم اپنا بندہ لیں گے زکا شرف سامنے آگئے ہیں آسل زرداری نے ان کو بنانا ہے اب وہ انہوں نے لندن پیغامات بھیجے ادھر بھیجے یہ کر وہ کر وہ معاملہ سیٹل نہیں ہو پایا ایونکہ آپ دیکھ لیں کہ رمیز راجہ کا جانتا کشو تھا رمیز راجہ کی تو پوری کچھ سی بندی تھی انہوں نے دیتی پرفارمنس زلوائی ہے پاکستان انڈیا کو بیٹی کرنا شروع کیا ان کے دور کے اندر ورنہ تو وہ خوف ختم ہی نہیں ہوتا تھا تو اس سالی صورتحال کے اندر اب رمیز راجہ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ اصل میں کیا تھا رمیز راجہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر انڈیا یہاں نہیں آتا تو ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گی ایشیا کب کے لئے نجم شیٹی نے ہائیبریٹ موڈل دے دیا وہ ہائیبریٹ موڈل کیا ہے وہ تو سیدھا سیدھا آپ نے ایشیا کب اٹھا کے ان کی گود میں ڈال دیا ہے کہ جی انڈیا سری لنکا اور باقی سارے یہ نیوٹرل گراؤن پر کھیلیں گے بھئی کیوں کھیلیں گے ٹھیک ہے آپ ناؤس کر دیں کہ بھئی ہم بھی چاہیں گے انڈیا اور اگر پاکستان ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا تو وہ بھی نیوٹرل ہوگا بات کریں نجم شیٹی نے پہنچ آ کے لیٹ گیا دیکھیں نجم شیٹی جن کے لئے کام کرتے ہیں بڑی سے فارشن ڈلوائیں لیکن اس سارے صورتحال میں وہ بسود ہوئی لیکن وہ کام کر گیا وہ جو پاکستان کے خلاف سنے کام کرنا تھا یعنی ہمیں وہ ایشیا کبھی ہمارے ہاتھ سے آلموس گیا ہائیبریٹ موڈل چند مہجز پاکستان میں باقی سارے ادھر اور فائنل بھی اگر بھارت آتا ہے جی وہ بھی نہیں کھیلے گا تو اس زورتحال میں اسے پاکستان کو ان کے آگے لٹا دیا رمیز راجہ جب اصل میں آئے تو آ کر اس بندے نے بڑا سٹرکچر بنانے کی کوشش کی سیٹھی نے آ کر دھچیاں اڑا دی جو پرلے درجے کے سفارشی گندے ترین لوگ تھے گندے ترین لوگ ان کو لانے کی کوشش کی وہی پرانے کوئی کام رانا کمل آ رہا ہے کوئی فلانا آ رہا ہے یعنی جو بدترین پلئر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا ہے سادشی جو رہے ہیں اب ان کی ارداروں کو لانے کی جی ان کو ادھر فٹ کریں ان کو ادھر اصل میں جو پرابلم تھی وہ بابر آزم تھا بابر آزم کا مسئلہ یہ ہے کہ بابر آزم کو جب کپتانی ملی انہوں نے اس کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ بندہ سٹین کرتا رہا اصل میں اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے بابر آزم کی وہ ہوئی کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح چیزوں کو منیج کر لیتا ہے سو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر جو معاملہ سامنے آیا ہے اس میں نجم سیٹھی کا کردار تو ہو گیا بلکل فارغ یعنی اس کو فارغ کر دیا گیا اب نجم سیٹھی بڑا غصے میں ہے اور اس نے کئی جگہ پر پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گا کچھ عرصے کے بعد اگر یہ لوگ سٹینڈ نہیں کیے یعنی ان کی حکومت نہیں آ دی تو پھر میں واپس اپنی پوزیشن پر آوں گا اب ہمارے لئے جو اصل چیلنج یہ سامنے ہے کہ دیکھیں اصل میں کرکٹ کو ضرور تھا رمیز راجہ جیسے پلئر کی اب رمیز راجہ کا معاملہ کیا ہے رمیز راجہ کو آپ سمپلی ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں اب اس بندے کو ٹیم دے وہ آپ کو منیج کر کے دے گا آپ نے اس کو دی ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ایک دو سال کے بعد آپ فارغ کرتے ہیں کہ بندہ آپ کو کم از کم دس دس پندرہ بندرہ سال ایک پورا سٹرکچر سے لانا پڑتا ہے آپ کو ایک نظام چلانا پڑتا ہے آج بھی آپ اسٹریلیا کی صورتحال دیکھ لیں کہ ایون کے اتنی زیادہ انہوں نے حکمرانی کی پھر اس کے بعد ان کی ٹیم ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئی اور آج بھی دیکھ لیں وہ ان کا ایک سٹرکچر ہے کھلاری آتے ہیں بنتے ہیں چلے جاتے ہیں اب نجم سیٹی صاحب بڑی کوشش ہو دو فلانے کو لگا دو ادھر لگا دو اصل میں سے بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کا شرازہ بکھر جائے نجم سیٹی کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا یہ بات آپ جن میں رکھے گا ماج ہوئے چند سفارشیوں کے اب اس کا کام یہ ہو گا کہ وہ آ کر بدلہ لے گا اپنے شو کے ذریعے اور شو میں بیٹھ کر وہ سیاسی گپے کرے گا اور اس کو کرے گا اور اصل میں سے بڑی کوشش کی تھی اس نے ایک جگہ پیغام بھیجا کہ میں اب یہ شو وہ نہیں کرنا چاہتا نہ تو میری اب یہ ایج ہے میں آرام سکون سے بیٹھ کر پی سی پی کو ہنڈل کرنا چاہتا ہوں وہ سکون ہے میرے پاس اچھے خاصی پیسے اور یہ تمام چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور میرے پاس ایک آثورٹی ہے لہذا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا اب نجم سیٹی کی بڑی خواہش ہے اور اس کو پکا یقین تھا کہ مجھے اصل میں جو بڑے لوگ ہیں وہ یہاں پر فٹ کروا کر رکھیں گے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر یہ معاملہ ایسا نہیں ہو سکا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نجم سیٹی اب کہہ رہے ہیں جی میں کرسی چھوڑا ہوں زکاہ شرف کے لیے میں کوئی زرداری اور فلانے کے درمیان کوئی بون اف ٹنٹنشن نہیں بننا چاہتا سب سے بڑا پرابلم یہ آرہا ہے کہ انڈیا کے اندر خوشی نہیں منائی جا رہے اس بات کی کہ سیٹی چلا گیا زکاہ شرف آ رہا ہے تاکہ زکاہ شرف دیکھے ایک اچھا انسان ہے ان کے دور کے اندر وہ ایک بزنس مین بھی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اصل میں کرکٹ کو سمجھنے والا برین تھا وہ تھا رمیز راجہ آپ نے رمیز راجہ کو سائٹ پر کیا اور رمیز راجہ آ نہیں سکتا یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا انٹل کے وہی پرانا سیٹ اپ آئے اور آ کر یہ معاملہ چلے ہمارے یہاں پر جو اصول ہے وہ اصل میں یہی چلتا آ رہا ہے پرابلم ہی یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ایک بہت ہی بدترین ٹیم جو کہ بزدل تھی ہار رہی تھی اس کو جب لڑنا سکھا دیا ہے تو آپ نے اس کی سارا سٹرکچر خراب کر دیا انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر جب پولٹکس گسی ہے بی جی پی نے اپنے بندے ڈالے آج انڈیا کی ٹیم کے حالت دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے یعنی وہ جیت دور کی بات ہے اب وہ ٹیم ہی نہیں رہی ان کا لیول ہی نہیں رہا بار بار کا جا رہا ہے کہ جی کوہلی کو بھی فارق کریں ریٹائرمنٹ کے اس کا ٹائم آ گیا ہے روئی شرما کو فارق کریں اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے فلانے کو فارق کریں یہ کریں دھونی جیسا پلیئر ہمیں مل نہیں سکتا یعنی اس وقت جو ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے سارا کچھ اسی کے اردگیت گھوم رہا ہے کہ ان سب کو فارق کیا جائے اگلے کچھ عرصے کے اندر جو حالات بتا رہے ہیں پاکستان میں امید ہے نجم سیٹی کا آخری تنیور ہوگا ورنہ پاکستان کے اندر جب معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو چن کر عہدوں پر گندے اور بدتنی لوگ لائے جاتے ہیں اور پھر جو کرکٹ کا وہ جنازہ بکھیرتے ہیں وہ آپ سب نے دیکھا ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں